میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار کسی طرح ہم جے شاہ جو ہیں جو بی سی سی آئی کے سیکٹری ہیں کیا یار ہم انہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پی سی بی کو بھی ہیڈ کر لیں پھر کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کیا اب آئی سی سی کا ایونٹ جو ہے دوزار پچیس چیپینز ٹوفی کیا اب یہ انڈیا کا ایونٹ ہوگی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے ہم میں بھی ایز پاکستانی بھی اور پاکستان بورڈ کو بھی کہ یار ہر دفعہ ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تمام طرح ریزرویشنز کے باوجود تو اگر ہم انڈیا جا رہے ہیں تو دوزار پچیس میں وہ پاکستان کیوں نہیں آ سکتے جی شاہر آپ کی نظر میں کیا ہے شاید نشنلس بہت زیادہ ہیں یہ شاید آپ بھی میری بات کو مانتے ہیں جب وہ آتے ہیں جب وہ انڈیا کے لیے بات کرتے ہیں پاؤں بھی پڑ جانو انڈیا کے ٹیم کے بی سی جائے کہ پاؤں بھی پڑ دا پاکستان میں نانا پڑے گا ان کو لاو پاکستان ہماری کرکٹ اٹھے گی اگر انڈیا نہ آیا پاکستان کھیلنے تو تو بھائی ہم مرجیں گے کسوں سے ہر میری زدگی کی آخری خواہش ہے کہ بھائی براد کلی پاکستان میں آئے جی شاہ صاحب میٹنگ کے لیے نہیں گئے تو اس کا انڈریکٹلی آنسر یہ ہے کہ جناب چیمپئنس رافی دوزار پچیس پاکستان کے اندر ہیلڈ نہیں کی جائے گی نمسکار دوستو جہند سواغت ہے آپ کا سپر پاور انڈیا نیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستانی میڈیا اور راشد لطیب کا ریاکشن آئی سی سی چیمپئن ٹروفی کی ہوسٹنگ کو لے کر دراصل آپ سب کو پتا ہے کہ بھارتی میڈیا میں بی سی سی آئے کے حوالے سے یہ خبریں آئی تھی کہ بی سی سی آئے اپنی ٹیم پاکستان نہیں بیجے گا آئی سی سی چیمپئن ٹروفی کو لے کر تب سے لے کر اب تک پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے فارما کرکیٹر بوری طرح سے بوکلا چکے اور اسی کڑی میں اب راشد لطیب نے بھی بیان دیا ہے اور راشد لطیب نے کہا ہے کہ دراصل بھارتی ٹیم پاکستان میں چیمپئن ٹروفی کھیلنے تب ہی آئے گی جب پی سی بی کا چیئرمن جائی شاہ کو بنایا جائے وہی دوسری طرف راشد لطیب کا کہنا ہے کہ دراصل جائی شاہ اور بی سی سی آئے کافی دیج بکت ہے اور وہ سب سے پہلے بھارت کے بارے میں سوچتے ہیں تب ہی وہ کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے راشد لطیب کا ریاکشن اور پاکستان کی بوکلا ہٹ اس ویڈیو میں چیمپئن ٹروفی دوہزار پچیس کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کہ ہم دوہزار پچیس کے حوالے سے ابھی کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ انڈین میڈیا ابھی سے ہی سازشیں اور پروپو گنڈے کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے چیمپئن ٹروفی دوہزار پچیس کو لے گا دوہزار پچیس کے حوالے سے انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کیونکہ بی سی سی آئی پاکستان جائے گا نہیں اور بی سی سی اگر پاکستان نہیں جائے گا تو پھر پاکستان میں جو ایونڈ کا انعقاد ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا اس وجہ سے جو چیمپئن ٹروفی دوہزار پچیس ہے اس کو ہائیبرٹ موڈل کے تیارت ہونا چاہیے تو آپ تمام انڈین میڈیا کو اور تمام تر انڈین جنرلسٹ جتنے بھی جنرلسٹ جو آج کل بات کر رہے ہیں اخبارات کو ٹی وی چینلز کو اب میرا معصومانہ سا سوال ہے کہ کیا اب آئی سی سی کا ایونڈ جو ہے دوہزار پچیس چیمپئن ٹروفی کیا اب یہ انڈیا کا ایونڈ ہو گیا یا ای سی سی کا ایونڈ ہو گیا کوئی بھی بورٹ آئی سی سی سے بڑا نہیں ہو سکتا آئی سی سی اسٹیبلشمنٹ آف کرکٹ اگر آئی سی سی آپ کو مجبور کرے گی تو آپ کو پاکستان بھی آنا پڑے گا بلکہ آپ کو جا کے یوگنڈا میں یا زمبوبے میں بھی یا پھر کسی ایتھوپیا والے ملک میں بھی اگر آئی سی سی آپ کو بلائے گا تو آپ کو کھیلنا پڑے گا اگر آپ کی منمانیہ اسی طرح جاری رہی کہ ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے ارے بھائی تعلقات تو آپ کی ہمارے ساتھ کافی عرصے سے خراب ہیں اگر ان خراب ترین تعلقات میں پاکستان کی ٹیم انڈیا آ سکتی ہے تو انڈیا کی ٹیم کو پاکستان آنے میں کیا کوئی ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کنگن شنگل لگیں وہ جو ٹوٹ جائیں گے اس دفعہ ہمیں فرم سٹانس لینا ہے اگر ہائیبرڈ موڈل کی طرف گئی آئی سی سی تو پھر ہم چیمپینز ٹوفی نہیں کھیلیں گے تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے ہم میں بھی ایز پاکستانی بھی اور پاکستان بورڈ کو بھی کہ یار ہر دفعہ ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تمام تر ریزرویشنز کے باوجود تو اگر ہم انڈیا جا رہے ہیں تو دوزار پچیس میں وہ پاکستان کیوں نہیں آ سکتے ٹھیک ہے اگر وہ پاکستان نہیں آ سکتے تو ایک تو ہمیں اس ایونٹ کا بائی کارڈ کرنا چاہیے جو بھی ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ یار کسی طرح ہم جے شاہ جو ہیں جو بی سی سی آئی کے سیکٹری ہیں جو کہ میٹ شاہ کے سابزادے ہیں one of the strongest ministers and allies of Narendra Modi پرائی منیسٹر of India اور بھارتی جانتہ پارٹی کے اور اس کے بعد ایجیا کرکٹ کانسل کے ایجین کرکٹ کانسل کے پریزنٹ بھی ہیں کیا یار ہم نے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پی سی بی کو بھی ہیڈ کر لیں سر کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں میں یہی سننا چاہ رہا تھا نہیں یہ 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 ابھی آمد ہوئی ہے یہ سننا نہیں چاہ رہے تھے ورنہ میں بہت پہلے تڑھا لیتا اچھا وہی ہی ہیڈ کر رہے ہیں لگتا ہے لگتا ہے اگر ہم نے سارا کچھ فور فیٹ کر دیا ہے تو راشدرہ ایک جنرل ویو دیں کہ جے شاہ کی نظر میں کیا ہے یہ پاور فل ہے وہاں پاور چیز ہوتی ہے پاور ہے نا پاور گین کرتے ہیں اسی طرح سے آپ پاکستان میں بھی اسی طرح سے لے لیں وہی سو خاندار پاکستان میں مسلط ہیں وہی سو خاندار بھارت میں بھی ہیں لیکن کہا ہے کہ شاید نیشنلیسٹ وہ زیادہ ہیں یہ شاید آپ بھی میری بات کو بانو جب وہ آتے ہیں جب وہ انڈیا کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ لائل ہوتے ہیں شاید ہمارے جو ہیں وہ شاید اتنے نہ ہو یہ ایک نظر آنے والی چیز ہے جب ان کو پاور ملتی ہے تو وہ اپنے ملک کا پہلے توچھتے ہیں انفرادیت نہیں دیکھتے جے شاہ کے اوپر آتے ہیں وہ سارو گنگولی ہو جائے یا اس سے پہلے دالمیا صاحب ہو جائے تو یہ انفرادیت نہیں دیکھتے ہیں اپنے ملک کو پہلے دیکھتے ہیں اپنے ملک کی اکانومی کو دیکھتے ہیں اپنے کرکٹ کی بات کرتے ہیں ہلکے ہلکے سٹیپ بائی سٹیپ بھی لوگ اوپر آئے یہ پہلے سے پیسہ نہیں موجود تھا بی سی سی آئی میں جب ان کے بعد پاور آئی انہوں نے دوسروں کو بھی دیا اور خود بھی لیا اور جب پاور زیادہ آگے ہم یہ کہہ رہے بی سی سی آئی کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی بات کرتے ہیں یا آئی سی سی کی بات کرتے ہیں آئی سی سی کی جو مین جو پوسٹ ہے نا وہ ہے فائنانس کمیٹی کا ہیڈ ہونا وہ جی شاہد آگا ہے پاؤں بھی پڑھ جاؤں نو انڈیا کی ٹیم کے بی سی آئی کے پاؤں بھی پڑھ دو پاکستان میں نانا پڑے گا ان کو لاو پاکستان ہماری کرکٹ اٹھے گی یار یار انڈیا ٹیم جس ٹیم بھی پاکستان میں آئے گی نا دولن کی طرح پاکستان سجایا جائے گا اگر انڈیا نہ آیا پاکستان کھیلنے تو تو بھائی ہم مر جائیں گے قسم سے ہر میری زدگی کے آخری خواہش ہے کہ بھائی وراد کولی پاکستان میں آئے یار آپ کو ہر گلی ہر محلے کے اندر وراد کولی کے پوسٹرز دیکھنے کو ملیں گے اور وراد کولی کے فینس دیکھنے کو ملیں گے ایک مرتبہ یار کنگ کولی پاکستان آؤ تو سیئی یار پلیز یار آجو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ہمارے پاکستان کا ویلکم کیا اتنی بڑی مہمان نوازی کیا اب ہمیں بھی موقع دو ہم ادھر سیس جا کے بیٹھے ہو ہیں کہ وراد کولی آئیں گے روی شرم آئیں گے یہ زیادتی ہے مطلب مہمان نوازی کیا آپ نے اپنی اتنی عزت دی ہیلیکپٹروں پر ہمارے پلیئروں کو گھومائے گویا ہم اتنا کر نہیں سکتے لیکن تھوڑا بہت ہم بھی کریں گے ایک بات میں موقع دیکھے پاکستان کی کرکر دفن ہو چکی آپ کے آنے سے پاکستان کی کرکر میں جان ڈال جائے گی پاکستانی عوام میں نے دیکھا بے تب ہی سے انتظار کرتے ہیں بھائی میں تو جب سے چیمپین ٹرافی کا میں نے سنایا کہ چیمپین ٹرافی اور پاکستان میں ہونے جنے میں تب سے امیدیں لگا کے بیٹھوں کہ اب انڈیا آئے گا اب آئے گا کیونکہ آئی سی سی کی میڈ ہے اب پھر سے یار یہ یہ زیادتی ہے زیادتی ہے تو دیکھا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا اور راشد لطیب بری طرح سے حیران ہے اور بی سی سی آئے کی طاقت کا اندازہ لگا رہے دراصل آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں دوستو کی ان دنوں پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے فارمر کرکیٹوروں کے پاس دو ہی کام ہے ایک تو IPL کے بارے میں بات کرنا اور دوسرا چیمپین ٹروفی کی ہوسٹنگ کو لے کر بی سی سی آئے اور انڈیا کو کوسنا یہی کارن ہے کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے فارمر کرکیٹر آئے دن بی سی سی آئے کے خلاب اناپ شناب باتیں کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی جرور کیجئے اور اس ویڈیو کا کونسا پارٹ آپ کو اچھا لگا اس کے بارے میں بھی جرور بتائے تو ملتے دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند